جینا ہے جینا ہے جینا ہے تیرا ہو کے ہے جینا ہے جینا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الَّذِي لَهُ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جُحْي وَجُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهِ إِلَّا اللَّهُ وَعَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّا سِيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرٌ وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا صلى الله تعالى عليه وَعَلَى آلِهِ وَعَلَى أَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَفِيرًا كَفِيرًا أَمَّا عَبْعَدٌ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلْكُ الْحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلِهِ وَسَلَّمْ اِنَّكُمْ لَتَمُوتُونَ كَمَا تَنَامُونَ وَتُبْعَثُونَ كَمَا تَسْتِيقِذُونَ وَتَحَاسَبُونَ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ إِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا اَوْ لَنَارٌ أَبَدًا اَوْ كَمَا قَالَ صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ میرے مدرم بھائی اور بہنوں آج کے انسان نے اس دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ جنت بنانے کی دور لگائی ہوئی ہے اور بنانے والے نے اس کا ڈیزائن ایسے کیا ہی نہیں ہے کافی عرصہ پہلے جب ڈیزل سستہ تھا پیٹرول مہنگا تھا تو ہمارے پنجاب میں دھڑا دھڑ پیٹرول گاڑیوں کو ڈیزل انجن رکھے جا رہے تھے ڈیزائنر نے چونکہ اس کو ڈیزائن نہیں کیا تھا تو وہ پہلے سے زیادہ مصیبت میں پڑ جاتا تھا کہ وہ اس کے خرچے اور بڑ جاتے تھے چونکہ اس نے ڈیزائن کرنے والے کے خلاف ڈیزائن بنایا تو آب بھی تھکیا گڑی بھی تھکی تھے پیسہ بھی منجدہ منجدہ لگا خالق کائنات نے کہا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْدِ زِينَةً لَّهَا ہم نے اس کائنات کو جو بنایا ہے اور اس میں کچھ زیب و زینت رکھی ہے لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا یہ ہم نے اس لئے رکھا ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ تم میں عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے عمل کو یعنی اپنی ذات کو خوبصورت کون بناتا ہے وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُوزًا اور ایک دن ایسا آئے گا ہمیں سارے نقشے کو توڑ بھوڑ کے مٹی میں مٹی کر دیں گے ختم کر دیں گے زیرو کر دیں گے چونکہ آج کا انسان اللہ کے علم سے دور ہے ہم اہلِ ایمان ہیں قرآن سے دور ہیں کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے لیکن شاید ہی کوئی ہو جو اس کو اٹھا کے دیکھتا ہو کہ اللہ کیا کہتا ہے ممکن ہے پڑھنے والے تلاوت کرنے والے سو میں ایک دو تین ہوں لیکن یہ کہتا کیا ہے یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے یہ شاید لاکھوں میں ایک بھی نہ ہو جو روزانہ اس لئے قرآن کھولے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے مجھے کچھ کہہ رہا ہے جو اللہ کا علم ہے وَتَمَّتْ کَلِمَتْ وَرَبِّكَ یہ نہیں بدل سکتا لا مبدل لکلمات دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بدل سکتی لا تبدیل لکلمات نہ یہ خود بدلے گا نہ اسے کوئی بدل سکتا ہے تو یہ ہماری محرومی ہے کہ گھروں میں اللہ کا کلام موجود ہے ذوق کوئی نہیں ہے یا غفلت ہے کیا کہہ رہا ہے اللہ میں ایسے موقعوں پہ کہا کرتا ہوں کہ اور کچھ نہیں تو صرف وہ جگہ ضرور پڑھیں جس میں اللہ کہہ رہا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو چونکہ یہ بات صرف مجھ سے ہو رہی ہے آپ سے ہو رہی ہے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یَا أَيُّهَا الْنَاس ساری دنیا سے بات کر رہا ہے اے انسانوں یا بنی آدم اے آدم کی اولاد ساری آدم کی نسل سے بات ہو رہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ حَادُوا اے يَهُود تو ان سے بات ہو رہے یا اہل الكتاب اے اہل کتاب ان سے بات ہو رہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ کَفَرُوا کافروں سے بات ہو رہے لیکن اب اللہ کہتا ہے نا یا ایوہ الذین آمانو اے ایمان والو تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ سب بیٹھیں اور میں کہوں بھائے عثمان ذرا ادھر آنا تم سے بات کرنا تو میں اس کو یہاں بولا کے اس کے کان میں بات شروع کروں اب سب کے جی میں آئے گا کوئی خاص بات ہو رہی وہ خاص بات ہو رہی تو پورے قرآن میں صرف ایٹی نائن نوے بھی پورا نہیں سو تو نہیں نوے نوے بھی پورا نہیں صرف ایٹی نائن ایک کم نوے اس میں اللہ کہتا ہے اے ایمان والو اے ایمان والو اور اس میں بھی ہر دفعہ نئی بات نہیں ہے بعض وقت ایک ہی بات کو کئی دفعہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تُقَاتِهِ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْدُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ یہ ایمان والو تقوی اختیار کرو چار دفعہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو ایک بات کو چار دفعہ کہا ہر دفعہ نئی بات نہیں ہے ہر دفعہ یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ ایمان والو اللہ اس کا رسول پر ایمان لاؤ یا ایوہ الذین آمنوا حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ تُمِّنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اے ایمان والو ایمان لاؤ تقرار ہے کئی باتوں کو بار بار اللہ نے دہرایا ہے تو میں اتنا ضرور سارے مجمع سے کہوں گا کہ اپنا کوئی ٹائم ٹیبل ایسا بنا لیں کہ کم از کم یا ایوہ الذین آمنوا کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کو تھوڑا ہم پڑھتے رہا کریں کہ ہمیں پتا تو چلے کہ اس کائنات کا مالک کیا چاہتا ہے کیا کہتا کس چیز سے روکتا ہے کدھر بولاتا ہے کسے حقیقت کہتا ہے کسے دھوکہ کہتا ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ چونکہ اللہ کے علم سے دوری ہے اللہ کے علم اس کا ذوق بھی نہیں رہا تو اب اپنے علم کے مطابق چلنا شروع کیا تو اس وقت ساری دنیا پر مغرب کا قبضہ ہے مغربی فکر کا قبضہ ہے اور اہل مغرب کے تصور میں نہ جنت ہے نہ جہنم ہے صرف یہی زندگی ہے اور انسان کے اندر خوب سے خوب کی تلاش ہے لہٰذا وہ اس کو جنت بنانے کا زور لگا رہے ہیں اسے جنت بنانا ہے لیکن یہ بن نہیں سکتی لیکن ڈیزائنر نے ڈیزائن نہیں کیا اس کے نظام سے ٹکر ہے ہو نہیں سکتا اچھا فرض کرو بن بھی جائے موت کو کیا کرے موت سے کان سے بھاگے وہ جو بعض روایات میں آتا ہے کہ یمن کے بادشاہ شداد نے کہا جو جنت مسلمانوں کا رب ان کو موت کے بعد کہتا ہے میں یہیں بنا دیتا ہوں تو اس نے پورا ایک چھوٹا سا شہر آباد بنوایا جس میں سارے گھر سونے کے چاندی کے اور سڑکیں سونے کی چاندی کی کافی عرصہ وہ جنت بنتی رہی بنتی رہی اور جب وہ مکمل ہو گئی تو وہ اس کا افتتاح کرنے کے لئے گیا ایک پاؤں اندر تھا ایک باہر تھا اللہ نے جان نکال دروازے پر گر کے مر گیا تو اس کا کیا کرے اسے دیکھنا بھی نصیب نہ ہو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا کبھی کسی کی جان لیتے ہوئے رحم بھی ہے کہنے لگا دو دفعہ دو دفعہ یہ اتنی مضبوط روایات نہیں ہیں کمزور روایات ہیں پہلے میں بتا دیتا ہوں کہا ایک دفعہ ایک کشتی ٹوٹ گئی ایک عورت ایک تختے پہ جان بچانے کے لیے سوار ہو گئی کچھ بہ گئے وہ بچ گئی اس نے وہاں بچا جنا تو تو نے مجھے کہا اس کی جان نکال لے عورت تو مجھے اس بچے پہ رحم آیا کہ اس کا کیا بنے گا جو بیچ سمن پانی میں ابھی پیدا ہوا ہے اور اس کے بعد شداد کی جان نکالتے ہوئے رحم آیا کہ کمبخت نے اتنی جان لگا کہ جنت بنائی تو نے دیکھنے بھی نہ دیا اوہ دروازے بھی جان نکال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں خبر ہے یہ شداد کون ہے کہا نہیں کہ یہ بچہ ہے جس پر تو نے رحم کھایا تھا میں نے اسے رزق دیا ملک دیا وہ میری مقابلے میں کھڑا ہو گیا تو آج کا جو انسان ہے وہ اس دنیا کو جنت بنانا چاہتا نہیں بن سکتی یہی ہو جائے نا اگر کہ یہ زندگی اچھی گزر جائے جو ہے تو یہی ہماری جنت ہے اچھا زندگی کا اچھا ہونا یہ اور چپٹر ہے ہر انسان خوبصورت زندگی گزار سکتا ہے لیکن ضروریات زندگی ہر انسان خوبصورت نہیں لے سکتا ہم نے تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا ہے کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو کم دیتے ہیں جنوری فروری ہمارا چلے کی جماعت تھی افریقہ کے آٹھ ملک ہزاروں سال پرانی زندگی دیکھ کے آئے ہیں وہاں ایک دن گزارنا مشکل تھا وہ نسل در نسل آباد ہیں وہ شاید ہم سے زیادہ خوش ہوں گے تو آسائش سہولت ضروریات زندگی ہر ایک کے لئے برابر نہیں ہو سکتی لیکن زندگی خوبصورت ہر انسان گزار سکتی ڈیفینس میں رہتا ہو یا لیاری میں رہتا ہو زندگی خوبصورت بن سکتی زندگی 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 خوبصورت بنتی ہے اللہ 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 اور اس کے مکمل خوبصورت خوبصورت چیز کائنات کائنات خوبصورت خوبصورت کائنات کتنے کہا کہ یہ ستر ہزار پونڈ کا ہے میں کہتا اے کم ستر ہزار نال کردہ پہا ستر ہزار پونڈ لائن یا تو کوئی ودو کم کرے یا پھر تک ہم ٹھیک آئی کہ تجیب اپنی گل سنا دیں دا ڈائل نہ کر اپنی بول نہ جان دا تو یہ کتنی ہماکت اور بے وقوفی ہے کہ یہ ستر ہزار میں جو کام کر رہا ہے وہ ستر ہزار پونڈ میں کر رہا ہے تو یہ انسان یہ کر سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آلہ درجہ کی چیزیں جمع کر لے لیکن وہ زندگی خوبصورت بن جائے یہ اس موبائل سے نہیں ہوگی آلی شان گھر سے نہیں ہوگی وہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے سے ہوگی کہ کائنات کی سب سے حسین زندگی میرے نبی لائے سب سے حسین ذات تھے اللہ نے ایسا خوبصورت کوئی نہیں بنایا جب آپ جا رہے تھے نا یا یورمال دے دو حج اس میں حجرت کے سفر میں جا رہے تھے جب آپ تو بس ٹھیک کف یہ رہن تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے رابغ رابغ اب اس راستے میں نہیں جو آپ جاتے ہیں پرانے راستے وہاں بھوک لے گئے تو ایک خیمہ دیکھا وہاں یہ حضرات ابو بکر ابو بکر کے غلام عامر بن فہرہ اور گائیڈ عبداللہ بن عریقت وہ مسلمان نہیں تھے کافر تھے وہ اس وقت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تو وہاں ایک بڑیا بیٹھی تھی خیمے میں کہا مان جی کچھ کھانے کو ملے گا میں نے کہا بیٹا کہت کا زمانہ ہے کچھ بھی نہیں تو ایک بلکل مریل بکری کھڑی ہوئی تھی تو آپ نے کہا میں اس کا دودھ نکال میں بتا رہے تو ماس ہی نہیں تو دودھ کی تھوکڑ نہ آپ نے کہا مان جی اجازت دے دو اگلا کام میرا تو چونکہ انہونی ہو رہی تھی تو آپ کو بڑے غور سے دیکھتی رہی تو آپ نے اس کو کھینچا اور اس کو جو تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے لٹک کے نیچے آگئے دودھ سے بھر گئے اچھا بکری سے نکلتا ایک پاؤ دودھ ہم گاؤں میں رہتے ہیں بکری ہر وقت چاروں طرف ایک پاؤ سے زیاد دودھ نکل آپ نے پورا برطن بھر دیا پھر وہ ماجی کو پیش کیا ام معبد ان کا نام انہیں پیا پھر اپنے تینوں ساتھیوں کو پھلایا پھر بعد میں خود پیا اس کے بعد دوبارہ دودھ نکال کے پھر برطن بھر دیا لہا وہ اور پریشان ہوگی بکری کی عمر ہوتی ہے سات سال سات اس کے بعد وہ خود مر جاتی ہے سات سات عام طور یہ بکری بائیس سال زندہ رہی اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکس بائیس برس اور مر گئی زبا نہیں ہوئی مر گئی حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے مر گئی کھڑے کھڑے شام کے جب اس کا خامد آیا تو اس نے دیکھا برطن میں دودھ کہنے نکل ماں سے اتتے کوئی نہیں دودھ کتھو آگیا اس اس ایک برکت والا نوجوان آیا تھا کوئی اس کے ہاتھوں میں برکت تو کہنے لگا کیسا تھا بتاؤ تو اس نے ہمارے نبی کا حلیہ بیان کیا رأیت رجل ظاہر الوضاء ابلج الوج حسن الخلق لم تعیق ثجل لم تزر به سعل ازج اقر وصیم قصیم في عینیه دعج في صوته صحل في لحیطه كفاف في عنقه سطع ان تكلم علاہ البها وان سكت علاہ الوقار فو اندر الثلاث سبحان کیا خوبصورت تو اس نے ہمارے نبی کو ایسے ہمارے سامنے کھڑا کر دی وہ کہنے لے کہ میں نے ایک نوجوان دیکھا مجھے یوں لگا جیسے چودوی کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو مجھے تو ایسا لگا جیسے چودوی کا چاند خود ہی اتر آیا ہو کپڑے پہن چمکتا چہرہ خوبصورت جسم پیٹ بڑھا ہوا نہیں سر کے بال اڑے ہوئے نہیں یعنی گنجے نہیں سر سے لے کر پاؤں تک چمکتا ہوا جسم جدر سے دیکھتی تھی حسین نظر آتے قصیم جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا وسیم دنیا میں خوبصورت تو ہر دور میں آتے وسیم اور قصیم دنیا میں ایک آیا نہ پہلے نہ بعد یوسف علیہ السلام دنیا کے سب سے حسین تھے لیکن وسیم اور قصیم صرف ایک ہستی ہیں وہ ہمارے نبی ہیں کہ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھا جائے اتنا دیکھنے کا شوق بڑھے آنکھ نہ بھرے آنکھ نہ بھرے اب ایک دفعہ دیکھتے ہیں زیادہ شوق ہوتا ہے دوسری دفعہ اس سے کم تیسری دفعہ اس سے کم آخر میں آپ کہتے ہیں یار ویکھو یا چھڑو پر وسیم اسے کہتے ہیں جس کو زندگی پر دیکھو آنکھ نہ بھرے اسے کہتے ہیں وسیم اور قصیم اسے کہتے ہیں جس کو جدر سے دیکھو ہر طرف سے حسن کے جلوے ہوں اسے کہتے ہیں قصیم سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک جس کی ہر چیز خوبصورت ہو اس کو کہتے ہیں قصیم تو میں اس بی بی پہ قربان جاؤں اس نے کیا وصف بیان کیا کہ یوں لگا جیسے چاند کپڑے پہن کے آگیا ہو یوں لگا جیسے چودویں کا چاند زمین سے دیکھتی تھی حسن ہی حسن تھا اور جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا آنکھیں بڑی خوبصورت میں ایک حدیث اور ساتھ جوڑ دیتا ہوں آپ کی آنکھوں کے بارے میں سات الفاظ ہیں سات الفاظ اور ان سات کا ایک ترجمہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو نہیں عطا فرمائے سوخہ ترجمہ کریں سوخہ ترجمہ اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو موٹی لمبی سرخ دھاریاں پتلی سیاہ سفیدی سفید پلکیں لمبی بغیر سرمے کے سرمہ لگا ہوا گہری آنکھ چمکتی آنکھ نورانی اور روشن آنکھ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات نہیں کر سکتا پرداشت نہیں کر سکتا آنکھ جھوک جاتی اس لئے آپ یوں دیکھا کر دیتے آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے تھوڑا ادھر سے کبھی کبھی آنکھ اٹھاتے تھے ہمارے نبی کیسے حیاء والے مردوں میں بھی آنکھ نہیں اٹھاتے تھے اتنی حیاء تھے عورت تو بڑی دور کی بات مردوں میں بھی حیاء کی وجہ سے آنکھ اٹھا آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے کبھی کبھی آپ کی جب آنکھ اٹھتی تھی تو پھر سارے صحابہ ایسے ہو جاتے نہیں دیکھ سکتا تو وہ بی بی کہنے لگی کیا خوبصورت آنکھ تھی اور بھویں لمبی گول کمان کی طرح من غیر قرنن یہاں بال نہیں تھے یہاں بال نہیں تھے فی صوت ہی صح آواز میں ایک جادو تھا کشش روح نغمہ تھا آواز میں یہ ساری آواز کی قوالٹی آواز میں روح ہو تو نغمہ نہیں رہتا نغمہ ہو تو روح نہیں رہتا میرے نبی کی آواز میں نغمہ بھی تھا روح بھی تھا کشش بھی تھی جادو بھی تھا ایک دفعہ نا تفیل بن عامر دوسی ہیں قبیلہ دوس کے سردار تھا وہ آئے مکہ تو ان کو مکہ والوں نے کہا ایک ہماری قوم کا نوجوان ہے وہ بہت بڑا جادو گر ہے جو اس کی سنتا ہے اسی کہ ہو جاتا ہے باپ دادے کو چھوڑ دیتا ہے لہذا ایک کام کرنا جب تک مکہ میں رہو نا وہ دی گل نا پیاس رہی نہیں تیرے چارو خانے نکل جانی وہ کہنے کہ میں ایسا ڈرہ کہ میں نے کانوں میں روی ڈال دی میں کہ میں سن دائی کوئی روی ڈال کہ میں تواف کر رہا تھا تو میں ایک نوجوان دیکھا بڑا خوبصورت نواز پڑھ رہے تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے تو ان کہ ہوا ہوا وہ کوئی ہمارا جادو کر ہے تو کہنے کہ مجھے خیال آیا کہ تو فیل تو ایک عرب قبیلے کا سردار ہے بچہ تو نہیں ہے اور یہ چہرہ جادو گھر کا بھی نہیں ہے تو اس کی سن اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا اور غلط ہوگی تو چھوڑ دوں گا میں کڑے کوئی کھا کھا جڑا میں جادو چل جاؤ گا کہنے میں کانوں سے روئی نکالی اور جا کے بیٹھ گیا آپ نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے کہ میں نے پوچھا ما تقول کیا کہتے ہو تو آپ نے کہا ان لحمد للہ احمد و استعین و اومن بھی و چونکہ وہ عرب تھا اس کلام کو سمجھتا تھا یہ خطبے کے کلمات ہیں لیکن میرے آپ کے کوئی اس میں کشش نہیں ہے چونکہ ہم اس کی گہرائی نہیں سمجھتے لیکھو کہنے لگا اعید فقد بلغن قاموس البحر ارے نوجوان درد دوبارہ سنا دے تیرے چند لفظوں نے سات سمندر پی لئے ہیں سات سمندر پی لئے تو آپ نے دوبارہ کہا ان الحمد للہ احمد و استعین و امن به و اتوکل علی من یهده اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا حاد لہ کہنا کہا کلمہ پر ہاتھ بڑھا کیا کہتا ہے مانتا ہوں تیرے آواز مانجی کہہ رہی تھوڑی دیر میں اس نے سارا نقشہ کھینج کے بتا کہ جب بولتے تھے ایک نور چھا جاتا تھا جب خاموش ہوتے تھے ایک وقار چھا جاتا تھا آنکھوں میں کشش تھی ایک جاذبیت تھی کہرائی تھی روشنی تھی نور تھا پلکیں دراز تھی چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوا تھا دہڑی بڑی خوبصورت گھنی تھا گردن سراہی دار لمبی تھا تینوں میں سب سے نمائی ہستی تھے تو وہ کہنے لگا ان کا خامن ابو معبد اللہ کی بندی یہ وہی قریشی نوجوان ہے جس کے پیچھے سارے مکہ والے لگیوں ہیں یہ اس کے ہاتھ کی برکت ہے تو لگتا ہے وہ سچا ہی نبی ہے چل اس کے پیچھے چلیں تو دونوں میاں بیوی چلتے چلتے مدینہ پہنچے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر جا کے کلمہ پڑھا تو اللہ نے آپ کی ذات اتنی خوبصورت بنائی سبحان پھر آپ کو اخلاق ایسے آلی شان دیئے اور اتنا کہنے سے کافی ہو گیا دیکھیں جب ہمارے نبی پاک کو کوئی بلاتا یا رسول اپنے زندگی بر کبھی ایسے نہیں یہ بھائی بیٹھن مجھے کہیں مولی صاحب تو میں اتنا ہی کروں لیکن جب ہمارے نبی کو کوئی بلاتا یا رسول تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے اب یوں کرتے تھے پورا مڑتے تھے اس کی ساری زندگی ساری زندگی لوگوں میں رہے اور ہر دفعہ یہ کہے کبھی یوں نہیں کبھی یوں نہیں کبھی پورا مڑ کر اس کو عزت دیتے تھے زندگی بر کسی کو ایسے نہیں کیا کبھی بھولانا پڑا دور آدم بیٹھا ایسے نہیں کی پورے ہاتھ کا اشارہ ایسے کر جہا ہمارا اردو کا محاورہ بھی انگلی اٹھانا آپ ایسے کر تیز کبھی ایسے نہیں کی آپ کی محفل کتنی ہی لمبی ہو جاتی کبھی پاؤں نہیں پھیل آئے کبھی پاؤں نہیں پھل چوکڑی مار کے بٹھے رہے کبھی پاؤں نہیں پھیل سب کو عزت دیتے تھے سب کی طرف پوری توجہ رکھتے تھے کوئی آپ سے ہاتھ ملاتا چھوڑاتے نہیں تھے جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھے کوئی آپ سے بات کرنی آپ ایسے ہو جاتے جب تک وہ بولتا رہتا آپ ایسے بٹھے رہے تھے ادھر آ کے بیٹھا یوں ہو جاتے ادھر بیٹھا زندگی بھار کسی کو ڈانٹا نہیں کسی کو تھپڑ نہیں مارا کسی کو چھڑی نہیں مارا ہنین کی جنگ میں شکست ہوگی پہلے پھر بعد میں فتح ہوئے تو صحابہ بھاگے ایک صحابی کا بھاگتے بھاگتے اللہ کے نبی پر پاؤں آ گیا بھاگ رہے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی نے اس کے چھڑی ماری اوجہ عطانی ارے تو نے مجھے تکلیف پہنچائی اچھا انہوں نے ویسکوٹ نہیں پہنے ہوئی تھی لوہے کی جیکٹ پہنے ہوئی تھی لوہے کی لوہے کی زرہ پر تو تلوار نہیں اثر کر دی تھی سوٹی کی اثر کرنا ہے لیکن ان کے کانوں میں آواز پڑ گئی اللہ کے نبی خلاف کوئی حکم آئے گا کہ اس نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی کہ ساری رات نیند نہیں آئی اسی خوف میں کہ اب صبح کوئی نہ کوئی میرے خلاف وحی آئی کی فجر کی نماز کے بعد اعلام ہوا جس کا پاؤن نبی کے پاؤن پر پڑا تھا وہ حاضر ہو جائے ہوا گیا آگے اللہ کے نبی نے دیکھ کر کہا میرے دوست کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی میں اس پہ آپ سے معافی مانگتا ہوں اس لئے بلائے اور یہ ساٹھ ساٹھ اونٹنیاں آپ کو توفہ دیتا ہوں اس چھڑی کے بدلے میں اب تو آپ نے معاف کر دیا ہوگا یہ میرے نبی کے اخلاق سبحان اللہ وہ سوچ رہے ہیں کہ میرے اوپر کوئی اللہ کا عذاب آئے گا اور میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں کل آپ کو چھڑی لگ گئی تھی میرے ہاتھ سے معافی چاہتا ہوں یہ ساٹھ اونٹنیاں آپ کو توفہ پیش کر میرے نبی ایک خوبصورت زندگی یہ بتاؤں زندگی خوبصورت چیزوں سے نہیں بنتی نبی کے پیچھے چلنے سے بنتی اور میرے نبی کی زندگی کا سارا حسن آپ کے ہر ہر ادا میں ہے ہر ہر ادا میں ہے لیکن اس میں جو سب سے چیز اوپر نظر آتی ہے نبوت کے بعد وہ آپ کے اخلاق ہمارے نبی نے لمبی نمازیں پڑھیں تو اللہ نے فرمایا اتنی لمبی نہیں چاہیے آپ درمیان درجے کی نماز پڑھیں آپ نے سارا مال اٹھا کے خرچ کر دیا سقاوت بہت بڑا عمل ہے نماز بہت بڑا عمل ہے اللہ نے فرمایا نہیں میرے نبی اتنی سقاوت نہیں چاہیے لَا تَبْسُتَهَا كُلَّ لَا تَبْدَهَمْ 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 نہ ماؤں ہوندی نہ بینن صرف ذمہ دارہ ہوندھی یا ماں بینہ ہوندھی غریب ہوندھی یا ماں بینہ صرف گالی بستے جتھے مرضی گال کٹ دے جتھے مرضی ہودھی چادر لا دے ماما بینہ صرف توڑی ہوندھی ساڑیاں کوئی نہیں ہوندھی میرے کسی کزن نے اس کو گالیاں نکالی تو وہ میرے پاس پناہ دھونڈنے کے لیے آ گیا ہے یہ کلچر ہے سارے میرے دیس کا بدتمیزی بداخلاقی چاہے وہ نمازی ہو چاہے داڑی والا ہو چاہے پگڑی والا ہو چاہے کلین شیو ہو اس میں میں نے سب کو بدتمیز دیکھا ہے ماتھے کے محراب کے باوجود میں نے ان کو نوکروں کو زلیل کرتے دیکھا ہے نوکر کے ساتھ انسان بن کے رویہ میں نے کروڑوں میں کسی ایک کبھی نہیں دیکھ دکھ درد ہے میرے دیس کا اور تھوڑے دکھ جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھوڑا جا سخت ہو یا کر تھوڑا جا نرم ہو یا کر جیسے اللہ نے کہا لمبی نماز نہ پڑھ میرے نبی تھوڑا درمینی پڑھیں سارا خرچ نہ کریں کچھ بچا کے رکھیں زیادہ روئیں دھوئیں نہیں اپنا کام کریں تبلیغ کریں اتنا زیادہ دکھ درد نہ اٹھائیں جب اللہ کے نبی نے اخلاق میں پرواز کی تو اللہ تعالیٰ نے شاباش دی انکا لعلا خلق عظیم اے میرے حبیب آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے کہ آپ کے اخلاق بہت عالی شان ہیں بہت عالی شان آپ انسانی اخلاق جو سوچے جا سکتے ہیں سب آپ کے تابع ہو چکے ہیں سب آپ کے غلام ہو چکے ہیں اور آپ ان پر چھا چکے ہیں انکا لعلا لعلا آپ چھا چکے ہیں سارے اخلاق پر اور قسم اٹھائیں قسم کے ساتھ میرے حبیب آپ کا رب قسم اٹھا کے کہتا ہے سارے اخلاق آپ کے غلام بن چکے ہیں آپ کے تابع ہو چکے ہیں تو میرے بھائی بہنوں زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو اپنے نبی والے اخلاق سیکھیں عبادات کا چپٹر بہت چھوٹا سا ہے آپ میں سے ابھی جو بھائی فرض حج کے پر جا رہے ہیں اس کے بعد موت تک آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کہ آپ آ کے حج کریں ایک دفعہ بس زکاة حج پیسے والوں کے لیے ہے غریبوں کے لیے نہیں ہے اور زکاة پورے سال میں دو منٹ کا کام ہے جیب سے نکال کے اور حقدار کو دے دیا ختم یہ پندرہ بیس دن کا حج کر کے ساری زندگی کے چھٹیں سال میں ایک دفعہ روزے ایک مہینہ اور نماز پانچ دفعہ نماز میں معافی کوئی نہیں باقی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے زکاة آج فرض ہوئی ہے ایک مہینے بعد دے دو ایک سال کے اندر جب دے دو اس سال حج فرض ہو گیا ہے زندگی میں کسی وقت کر لو روزے میں بیمار ہو گئے ہو بعد میں رکھ لو صرف ایک نماز میں اللہ نے کہا کہ یہ چھٹی نہیں ہے اسے ہر حال میں ادا کرنا ہے اس کی معافی نہیں اس کو اللہ نے مضبوطی سے بیان فرمایا اقیم السلام و آتو الزکا اقیم السلام و آتو الزکا دس دفعہ قرآن میں آیا ہے نماز پڑھو زکاة دو نماز پڑھو زکاة دو پانچ وقت کا کام ہے چوبیس گھنٹے کا کام تو نہیں ہے اہمیت کے لحاظ سے عبادات میں سب سے آلہ درجہ نماز کا ہے سب سے آلہ درجہ نماز کا ہے معافی کوئی میں کہا کرتا ہوں اگر گنجائش ہوتی تو اس چودہ صدی میں کربلا والوں کو گنجائش ہوتی کہ نماز چھوڑ دیتے جو دنیا کا سب سے عجیب و غریب واقعہ ہے ظلم و ستم میں بھی اور مظلومیت میں بھی ایک طرف مظلوم پر ظلم کی انتہا ہے اور ایک طرف ظالم کی ظلم کی انتہا ہے اور ایسا کربناک واقعہ شاید تاریخ میں نہ دہرائی جائے کبھی بھی نہ اتنے اہل نہ حسین ہو اور نہ اتنے بڑے درجے کھا ظلم و ستم دیکھنے کو ملے وہ تو نواسہ رسول دوبارہ تو نہیں آئیں گے جہاں نواسہ رسول اپنے بھائی بیٹوں سمیت بھتیجوں سمیت زبا ہو رہے ہیں زمین آسمان نے کبھی یہ منظر دیکھا یا دیکھے گی نماز کا وقت آیا امام علی مقام نے زہر ان کے ایک ساتھی تو ان سے کہا کہ یہ شمر سے کہو ہمیں نماز پڑھنے تھے نماز پڑھنے تھے ہوئے 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 میں یوں کہتا ہوں اگر یہ کافلہ نماز نہ بھی پڑھتا تو ان کی جنت کا فیصلہ ہو چکا تھا جو یہ تو بالکل موت کے کنارے پر کھڑے تھے اور لہو لہان تھے سارے کافلے بھالے انہوں نے آگے جا کر شمر سے کہا نماز پڑھنے دو انہوں نے کہا ہم نہیں بڑھنے دیں گے نماز میں بھی ہماری تلوار چلے گی تو انہیں واپس آ کر بتلائے کہ وہ راضی نہیں ہیں تو آپ نے کہا ٹھیک ہے آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو نماز نہیں چھوڑی آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ مرگ اتنے دوست ہیں چھے چھے نماز جو جی میٹنگ چل رہی تھی اس لئے نماز چھوڑ گئی قضاء پڑھ لیں مانگے پچھے پڑھ لیں مانگے میٹنگ چل رہی تھی نماز چھوڑ گئی کربلا سے بڑا واقعہ انسانی تاریخ میں نہیں آئے گا نماز نہیں چھوڑی آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ پھر انہوں نے نماز پڑھی اور انہوں نے جنگ اور اثر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑ چکے تھے اور یہ وہ شہزادے تھے جن کو اللہ کے نبی نے کہا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار اور ان کو یہ سرداری اس شہادت کی وجہ سے نہیں مل رہی ابھی ماں کی گود میں دودھ پیتے تھے جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں جن کے نام اللہ نے تجویز کیے جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے ان کا جی حرب حرب کہتے ہیں لڑا کا آپ نے کہا نہیں اس کا نام ہے حسن پھر حسین پیدا ہوئے آپ نے کہا کیا نام رکھا ہے کہا جی حرب کہا نہیں اس کا نام ہے حسین پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ دو نام میرے بچوں کے لئے رکھے ہوئے تھے آج تک کسی کو یہ نام نہیں دیئے گئے پہلی دفعہ میری اولاد کو دیے جا رہے ہیں حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار اور این شہادت کے وقت میں نماز نہیں چھوڑی تو آپ لوگ میٹنگ کی وجہ سے نماز کیسے چھوڑ سکتے ہیں یا میں میٹنگ کی وجہ سے نماز کیسے چھوڑ سکتے ہیں یا ہماری مستورات گھر کے کام کاج کی وجہ سے نماز کیسے چھوڑ سکتے ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ نے کوئی گنجاش نہیں رکھی اور ایسی نماز چودہ صدی میں شاید ہی کسی نے پڑھی ہو جیسی اس کافلے نے پڑھ کے اللہ کو دکھا دی کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم تو عبادات میں نماز کو مضبوطی سے بیان کیا گیا ہے لیکن سارا مختصر چارٹ ہے پانچ نمازیں ہیں تیس روزیں ہیں زکاة حج مالداروں پر ہے لیکن جو اخلاق ہیں جس سے زندگی خوبصورت بنتی ہے حج میں بھی اللہ نے جب پابندی لگائی لا رفت ولا فسوء ولا جداد اب دیکھو احرام کے بعد اب بتمیزی نہیں کرنا گناہ نہیں کرنا جگڑا نہیں کرنا عبادات کا ایک مطالبہ فَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَفِيرًا كَذِكْرِكُمْ عَبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ایک مطالبہ کہ جو احرام میں حج میں میرا ذکر کسرت سے کرنا باقی جو اللہ نے سارا زور لگا ہے کہا دیکھو بھئی کوئی بدتمیزی کا بولنی بولنی لڑائی نہیں کرنی کوئی بڑا گناہ نہیں کرنا حج کو بھی خوبصورت بناو اخلاق کے ساتھ درگزر کے ساتھ معاف کرنے کے ساتھ معاف کرنے کی عادت ڈالیں گے تو حج خوبصورت بنے گا ہمارے معاشرے میں ناراضگی کو ایسے پالا جاتا ہے جیسے ماں بچے کو پالتی ہم اپنے غصے کو ہم اپنی ناراضگی کو ایسے پالتے ہیں جیسے ماں بچے کو پالتے ہیں بیوی کو روکتے ہیں ادھے نہیں ہوں جانا بچوں کو روکتے ہیں ادھے نہیں ہوں جانا بیوی کہتی ہنتو سی ادھے نہیں جانا میں لڑ کے آگئی ہاں اور ہماری بڑی چھوٹ چھوٹی لڑائی ہیں بڑی چھٹ چھٹی لڑائیں بہت معمولی ہوں اور یہ مکہ فتح ہو چکا ہے اور اٹھارہ برس قتل کے منصوبے بنانے والے سامنے کھڑے ہیں اور آپ نے ایک بول سے کا جاؤ معاف کیا بیٹی کے قتل کا سبب بننے والے حبار بن اسود حضرت زینب کی سواری کو برچہ مارا وہ گریں زخمیں ہوئیں اسی زخم میں آٹھ برس اس کی درد اس کے درد اور تکلیف کو سہتے سہتے انتقال ہوئا وہ کلمہ پڑھنے آیا کہا جی معافی چاہتا ہوں کہ جاؤ معاف کیا ادھر بیٹی کے قتل کا جرم ہے اور ادھر آپ کا ظرف ہے جاؤ معاف کیا ہمارا فرد جرم کیا ہے ہمیں شادی پہ نہیں بولایا بس ہم نے تو بولنا ہی چھوڑ دیا شادی پہ نہیں بولایا بولنا چھوڑ دیا ادھر فرد جرم کیا ہے بیٹی کے موت کا سبب ہے جاؤ معاف کیا یہ عبداللہ بن نبی سرحہ ایمان لائے پھر مرتد ہو گئے مرتد ہو گئے نبوت کے دعوے تک پہنچ گئے قرآن کہنے لئے کہ میرے اوپر بھی قرآن اترتا جیسے ان پر اترتا ہے اتنے بڑے بڑے فرد جرم اور حضرت عثمان ان کو لے کر آئے جی یہ معافی مانگنے ہیں آپ نے کہا جاؤ معاف کیا ہماری فرد جرم کیا ہے ہم نے رشتہ مانگا ہمیں رشتہ ہی نہیں دیا ہم نے بائی کارٹ کر دیا میں بیمار تھا میں نے پچھنے ہی نہیں آیا اسی بس گالی مقاہ چھٹی ہیں یہ ہماری لڑائیاں ہیں یہ ہمارے گھروں کے جھگڑیں ہیں آپ نے عثمان بن ابی طلحہ سے کہا ذرا بیت اللہ تو کھول دے میں نے نماز پڑھنی تو وہ کہنے لے گا جاؤ جاؤ تمہارے لئے کھول یہ جب آپ مکہ میں تھے تو آپ نے کہا ہا وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی جسے چاہوں گا دوں گا وہ کہنے لے گا وہ دن کبھی نہیں آئے گا مکہ فتح ہو گیا تو عثمان بن نبی طلب بھاگ گئے طلب یہ آج میری خیر کوئی تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا جاؤ اسے پکڑ کے لاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو پکڑ کے لائے چابی بھی اور وہ بھی وہ ایسے کھڑے تھے چابی آپ نے ایسے پکڑے تھے لمبی چابی میں نے دیکھی ہوئی لمبی چابی تو حضرت عباس پاس کھڑے تھے پاس کہلیں کہ یا رسول اللہ ہمارے خاندان میں پانی پلانا بھی ہے اور حاجیوں کو کھانا کھلانا بھی ہے چابی بھی ہمیں دے دیں تو سارے حج کی عزت بنو حاشم کے پاس آ جائے گی یعنی آل رسول کے پاس آ جائے گی اہل البیت کے پاس اب یہ کوئی یہ کوئی دنیاوی منصب نہیں تھا دینی منصب تھا خدمت کا تھا تو ایک اچھی چیز تھی میرے خاندان میں آ جائے ٹھیک ہے اور کہنے والے چچا ہیں اور آگے سامنے وہ کھڑا ہے جس نے بیزت کیا تھا یا رسول اللہ یہ چابی ہمیں دے دیں ہمارے خاندان میں سقایا بھی آ گیا ہجابہ بھی ہو گیا چابی بھی ہو گئی ہمیں دے دیں تو آپ نے حضرت عباس کی نہیں سنی عثمان یوں کھڑے آپ نے کہا عثمان وہ ساری نہیں اٹھا رہا شرم کی وجہ عثمان تو نے ایسے دیکھا شرمندگی سے آپ نے کہا یہ کیا ہے یہ وہی چابی ہے جو میں نے تمہیں کہا تھا وہ کیا دن ہوگا جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہو خود ہو خالدن تالد تو نے تو میرے لئے دروازہ نہیں کھولا تھا میں یہ چابی تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں کیا مت تک تیری اولاد میں رہے گی باہر نہیں نکلے آئے 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 وَایَا رَسُولَ اللَّهِ چھوٹ چھوٹی باتوں پر انسان زبہ ہو رہے ہیں تلاکیں ہو رہے ہیں سگے بہن بھائی آپس میں ٹوٹ رہے ہیں ماں باپ اولاد نفرت کا شکار ہیں پڑوسی پارٹنر آگ لگی ہوئی ہے میرے پیسے مار لئے بائی کارٹ میں نے رشتہ مانگا بائی کارٹ میرے سلام کا جواب نہیں دیا بائی کارٹ مجھے پوچھنے نہیں آئے بائی کارٹ مجھے شادی پہ نہیں بولا ہے بائی کارٹ ہم سے مشورہ نہیں لیا بائی کارٹ یہ میری آپ کی لڑائیاں ہیں اور ایسی ہیں کہ نفروں کی آگ بڑک اٹھی ہے آسمان کا پانی بھی بھجانے میں ناکام ہو رہا ہے کیا میرے نبی نے معاف کر کے دکھایا ہے اور آپ مکہ کا کفر دیکھیں مکہ کا کفر آخری نبی سے ٹکر لی اتنا بڑا کفر تھا آخری نبی سے ٹکر لی موجزے دیکھیں یوں اشارہ کیا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے کہنے گے چاند پہ جادو کر دیا ہے نہیں کلمہ پڑا آپ نے ایک بکری کی دستی پکائی ایک بکری کی دستی کتنی ہوگی دو کلو چالیس آدمیوں نے کھانا کھایا اور ایک بوٹی کم نہیں ہوئی اسی طرح ہانڈی بھری ہوئی سالن اسی طرح اور چالیس آدمی کھانا کھا گئے تین دن مسلسل آپ نے ایسا کر کے دکھایا کہنے گے کھانے پہ جادو کر دیا قدم قدم پہ موجزے دیکھے انکار 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 بدر میں فرشتوں کو اترتے دیکھا انکار خندق میں ہوا نے ان کے خیمے اکھاڑ دی انکار دس ہزار کا لشکر مکہ میں داخل ہوا انکار جو سب سے زیادہ دشمنی میں آگے تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے جو بعد میں کلمہ پڑھ رہی اب انسانی فطرت کا تقاضی یہ ہے کہ آپ مکہ میں داخل ہوتے ہی فرماتے ابو سفیان کے گردن اڑا دی جائے لیکن آپ نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا جو اپنے گھر میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا جو بیت اللہ میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا وہ قتل کے منصوبے بناتے رہے اور یہ یوں عزت دیتے رہے یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے اگر میں اور آپ زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو یہ بنگلوں سے کپڑوں سے گاڑیوں سے نہیں بنے گی میرے نبی والے اخلاق سے بنے جس میں درگزر کرنا سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہمیں نظر آتی معاف کیا جاؤں معاف کیا آپ سوئے ہوئے ہیں ایک بدو نے آپ کی تلوار اٹھائی اور یہاں ماری آپ اٹھ کے بیٹھے ہیں تو اس کے ہاتھ میں تلوار یوں سیدھی کھیں من یمنہ و کمینی کون بچائے گا تو آپ اس کو رائے ہیں آپ نے کہا اللہ تو اس کا ہاتھ کانپا تلوار گر گئی تو آپ نے یوں تلوار اٹھا گئی یوں سیدھی کی تجھے کون بچائے گا کہلے گا میں تو تو ہی بچا ہوں تو آپ نے کہا کلمہ پڑھ دے ہو کہلے گا نہیں پڑھتا کہ جاؤ معاف کی جب وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا تو اس وقت تو قتل کر دیتے کہ میں نے قتل کرنا ہے اگر نہیں میں نہیں پڑھتا کہ جاؤ معاف کی مکہ سے تواف آئی تواف سارا اس کا نام تھا سارا گانے والی ناشنے والی اور آگے مدینہ پہنچ گئی کہنے لگے فاکو مر گئیوں میری مدد کر اللہ کے نبی سے کہہ رہی گانے والی ناشنے والی فاکو مر گئیوں میری مدد کر تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتی ہو آپ نے کہا کلمہ پڑھتی ہو کہنے لگا نہیں پڑھتی نہیں پڑھتی کفر ناشنے والی گانے والی ٹھیک ہے کلمہ پڑھتی ہو کہ نہیں پڑھتی تو آپ کہتے ہیں نکنفہ تبار کر دیو نہیں تو آپ نے کہا میں اپنی خاندان والوں سے کہتا ہوں اس عورت کی مدد کرو اپنے خاندان اپنے خاندان خاندان سے کہتا ہوں اس عورت کو بھر دو یہ اپنا خاندان کیوں کہا سب صحابہ سے کیوں نہیں کہا کہ کسی کے جی میں یہ نہ آئے کہ تواف کی مدد کر رہے ہیں لہٰذا اپنے خاندان سے کہا میرے گھر والے اس کی مدد کرو اور اس کو بھر کے بھیجا یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں آپ کھانا کھا رہے ہیں ایک مدینے کی تواف گزری اس نے نا آپ کا مزاک اڑھانا چاہا کہ بڑا نبی بنتا ہے کسی کو کھانے کا ہی نہیں پوچھتا تو آپ نے کہا آجا حالانکہ آپ کہتے ہیں انہوں دو لٹر مارو دیکھ تو دفع کرو ایک تواف ہو کے کی گل کر رہی ہے دو ہزار ساتھ میں چھے دو ہزار چھے دو ہزار چھے میں نرگس میرے ساتھ حج پر تھی لاہور کے گروپ تھا اس کے ساتھ ہم گئے ہوئے تھے اس کو تیار کیا تھا تو عرفات والے دن وہ شام کو اس کا رو رو کے برا حال تھا کیا پتا چلا کہ وہ وہ میٹرس نہیں بچھاتے یہ لوگ جو ہٹوار والے ہوتے ہیں وہاں تین چار خواتین بیٹھیں تھیں وہ بھی جا کے بیٹھ گئے تو انہوں نے اس کو تواف اور رنڈی اور کیا کچھ کہہ کر وہاں سے اٹھا دی اور بیزت کیا بہت زیادہ بیزت کی تو اس کو اتنی مشکل سے سمجھا بجھا کے اس کو نرم کیا میں نے کہا میں اب کس کے سامنے رو نہ روں یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے کتریں ہیں معاف کر دوں اتنے لے کر آؤ جتنے ریت کے ذریں ہیں معاف کر دوں اتنے لے کر آؤ جتنے درختوں کے پتیں ہیں معاف کر دوں ایک تواف کے پاس اتنے گناہ تو نہیں ہے کہ وہ بارش کے کتروں سے زیادہ ہو جائیں یا ریت کے ذروں سے بڑھ جائیں یا درختوں کے پتوں سے بڑھ جائیں نہیں نفرت 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 انسان انسانی نہیں سمجھتا ایک ہوتا ہے پیسے کا تکبر وہ بھی بڑا خوفناک ہے ایک ہوتا ہے نیکی کا تکبر یہ پیسے سے زیادہ خوفناک ہے میری گل ذرا کان کھول کے سنیں آجے ایک پیسے کا تکبر ہے اے بھی بڑی بھیڑی شاہ ہے لیکن نیکی کا تکبر اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے یہ آدمی کو ایسے ہی گراتا ہے اللہ کی نظروں سے جیسے بڑے بڑے گناہوں سے انسان اللہ کی نظروں سے گرتا اس کا یہ میں نے آپ کو نمونہ دکھایا ہے اور جا یہاں سے تواف ناچنے والی وہ تو توبہ کرنے گئی تھی وہ اور اس نے کی توبہ گھر بیٹ گئی ہماری نفرتوں نے بڑے بڑے ہیرے بڑے بڑے ہیرے ہم نے زائے کرتے نصیم وکی ایک اداکار ہے اس کی والدہ فوت ہو گئی میں اس کا جنازہ پڑھانے گیا تو سارے اداکار ہی تھے ڈھائی تین سو تو میں نے سب کو بٹھا لیا عجب ان کے حلیحال تھے کس ماحول میں ہر گناہ اس ماحول میں ہوتا ہے جس میں وہ ان کی زندگی گزر ہے ہر گناہ میں نے ان سے کوئی بیس پچیس منٹ بات کی میں نے اتنا کسی کو روتے نہیں دیکھا جتنا وہ نوجوان روئے ہچ کیوں میں نے تھوڑی اللہ کے نبی کی وفات بیان کی حضرت عالی مقام امام حسین کی تھوڑی سی سی صیرت بیان کی ایک نوجوان ایسا تڑپ کے روتا تھا اس نے مجھے میں دیکھو میں اب رو رہا ہوں اور جنازے کے بعد میں گاڑی میں بیٹھا اور ریمند تک میں روتا ہی گیا کہ کیسے کیسے ہیرے ہماری نفرتوں نے تباہ کرتے کنجر 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 رنڈی توائف توائف کون جسم کو بیچتی کس نے گھنگرو بندھا پہنائے کس نے اس کو جسم فروشی پہ مجبور کیا یہ کوئی عورت کی فطرت تھوڑا یہ ہے کہ اپنا جسم بیچنے کے لیے منڈی میں آیا ہے اپنے جسم کی نمائش کے لیے گھنگرو بندھے اے تم نچوانے والے میاں صاحب سیڑ صاحب چودری صاحب سردار صاحب ان کی کلغی سفید رہی اس کے ماتھے پہ توائف کا داغ لگا موت بھی نہ دھو سکتا میرا ظل ملتان ہے اٹھارہ سو اٹھارہ میں رنجیس سنگھ نے ملتان فتح کیا تھا مظفر خان سے حکومت شہید تو اس نے تین بازار حسن بنائے ایک ملتان میں ایک کیروڑ پکا میں ایک تلمبہ تلمبہ میرا ہوم تاؤن ہے میرے گاؤں سے تین کلومیٹر آج سے کچھ دس سال پہلے میں نے وہاں مجھے خیال آیا کہ یہ اگر قیامت کے دن انہوں نے گریبان پکڑ لیا کہ ساری دنیا میں تبلیغ کی اور ہمیں آ کے نہ بتایا تو ہم تو مرے گئے وہاں توافوں سے ملنا شروع کیا ان کو کبھی گھر بولایا کبھی ان کے پاس جب پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا بیٹیو ہم آپ پہ عزت کی چادر ڈالنے آئے ہیں ایک چھوٹا سا جمل ہے ایک جمل ہے ہم آپ پہ عزت کی چادر ڈالنے آئے ہیں تو وہ ایسے روئیں جیسے کوئی دکھوں کا مارہ روتا ہے کہنے لگیں یہاں تو کپڑے اتارنے آتے ہیں لوگ آپ کون ہیں جو ہم پہ چادر ڈالنے آئے ہیں یہاں تو لوگ کپڑے اتارنے آتے ہیں کپڑے اتارنے والے اسی طرح میاں صاحب ہیں ان کی عزت پہ کوئی فرق نہیں آیا وہ تواف بن گئی دس سال کی محنت کے بعد اللہ کے فضل سے وہ سارا محل ختم ہونے کو کتنی بچیاں کی شادی ہو گئی توبہ کر گئیں کتنیوں کے میں نے وظیفے لگا دیئے کہ وہ کہ جب تک ہماری شادی نہیں ہوتی پھر ہمیں کوئی روٹی پانی کا انتظام کر دو اور کتنوں کے پیغام آتے ہیں کہ جی کہیں ہماری شادی کروا دیں ہم یہ گندہ کام اب نہیں کرنا چاہتے ہیں نفرت کرنا کونسی کونسا مشکل کام وہ تواف کہنے لگی یہ کیسا نبی ہے جو کسی کو پوچھتا ہی نہیں آپ نے کہا آجا تو بھی آجا بٹھا لیے وہ تو آپ کو غصہ دلانا چاہتی تھی کہنے لگی میں ایسے نہیں کھاؤں گی جو تیرے موں میں ہے وہ نکال کے مجھے کھلا اور ہماری پنجابی کی مثال ہے کبھا سمجھے کبڑا کبھے اللہ کے نبی کا لعاب اس کے موں میں جب گیا تو کیا ہونا تھا جو ہی آپ کے موں کا نوالہ اس کے موں میں گیا اس نے وہی کلمہ پڑھ لیا اور مدینہ کی حیاء دار پاک دامن عورت بن گئی میرے بھائی بہنوں زندگی کی خوبصورتی حج سے نہیں ہوگی نماز سے نہیں ہوگی روزے سے نہیں ہوگی ذکر و تلاوت سے نہیں ہوگی یہ ہماری فاؤنڈیشن ہماری بنیاد بنے گی بنیاد بنیاد کے بغیر عمارت نہیں بنتی اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے اس میں حج بھی ایک عمل ہے تو اپنے اخلاق خوبص نبی والے اخلاق سیکھیں آپ کا گھر خوبصورت آپ کا زندگی کا سفر خوبصورت آپ کی اولاد آپ سے خوش آپ اپنی اولاد سے آپ کی بیوی آپ کو دعائیں دیں گے آپ اپنی بیوی کو دعائیں دیں گے اگر نبی والے اخلاق زندہ ہو جائیں تو سیاری زندگی میں بہار آ جائے بہار آ جائے محل میں رہ کر بھی مزہ جھونپڑے میں رہ کر بھی مزہ کیونکہ زندگی احساسات کو کہتے ہیں کپڑوں زیور کو زندگی نہیں کہتے ہیں جب احساسات ٹوٹتے ہیں پھر کوئی چیز خوش نہیں کرتی سو بار چمن مہکا سو بار بہار آئی دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بچ گیا اور دل جو بچتا ہے وہ جب رویے غلط ہوتے ہیں اس سے دل بچتا ہے زبان کے سخت بول بدتمیزی معاف نہ کرنا در گزر نہ کرنا تنز یہ زندگی کو ویران کر دیتا ہے تو میری آپ سب سے گزارش ہے میں نے صرف حج سے متعلق بات نہیں کی پوری زندگی سے متعلق بات کی ہے کہ اگر میں آپ یا ہماری مستورات مائے بہنیں بیٹیاں اگر یہ اپنی زندگی میں خوبصورتی دیکھنا چاہتی ہیں ایک جسم کی خوبصورتی ہے جس کو جتنا بچا لیں بڑھا پا کھا جائے گا یا موت کھا جائے گا نہیں بچ سکتا لیکن ایک اخلاق کی خوبصورتی ہے ایک زندگی کی خوبصورتی ہے وہ جتنے آپ کے اخلاق بڑھیں گے آپ کی زندگی خوبصورت ہوتی جائے گی خوبصورت ہوتی جائے گی حسین ہوتی جائے گی آپ اللہ کی بارگاہ میں بھی جگہ پا لیں گے اور لوگوں کے دلوں میں بھی جگہ پا لیں گے کہ ایک میٹھے بول پر آپ دل خرید سکتے ہیں اور ایک کڑوے بول پر ساری زندگی کی محبتوں کو آگ لگ جاتا ہے جگہ تعلق بنتے بنتے بنتا ہے توڑنے کے لئے تو ایک بولی کافی ہوتا ہے ایک بولی کافی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دل کو شیشے سے تشبیح دی ہے شیشے سے اور عرب کی شاعری میں اردو کی شاعری میں فارسی کی شاعری میں دل کو شیشے سے تشبیح دی گئی ہے میں صرف قرآن سے آپ بات کر رہا المصباح فی زجاجہ اززجاجت کا انہا کوکبندر یہ دل شیشہ شیشے سے تشبیح دینے میں پتہ نہیں کتنی وجوہات ہیں ایک وجہ میرے مزنون سے متعلق شیشہ ٹوٹے جڑتا نہیں ہر چیز ٹوٹ جائے جڑ جاتی ہے شیشہ ٹوٹ جائے نہیں جڑتا پھر آگ میں ڈالنا پڑے گا یہ کمبخت دل بھی کچھ ایسا ہے یہ ٹوٹے تو جڑتا نہیں اور اسے توڑنے کے لیے خنجر نہیں چاہیے یہ زبان ہے جس سے یہ کٹتا ہے اور اس کو جوڑنے کے لیے کوئی آئینڈ جوڑ دیتا ہے ایک بول جوڑ دیتا ہے ایک ہی توڑ دیتا ساری دنیا کا شہد کٹھا کروں زبان کا بول اس سے میٹھا ہے ساری دنیا کے ساتھ سمندر کی کڑواہٹ اکٹھی کروں تو زبان کی کڑواہٹ اس سے زیادہ ہے یہ بتیس داتوں کے درمیان اور دو ہونٹوں کے درمیان مرہم بھی ہے اور زہر بھی اس لئے میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہا جی بتائیں تو آپ نے یوں کیا یہ زبان ایک روایت معاذ تمہیں دین کی بنیاد بتاؤں دین کا ستون بتاؤں دین کی چھت بتاؤں یہ تعبیر میری ہے الفاظ کشور بنیاد پلر چھت عمارت پوری ہو گئے اور دوسری حدیث خلاصہ بتاؤں خلاصہ سارے کتنا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا انہیں کہا جی کیا ہے تو آپ نے کہا یہ زبان کفہ 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 اسے کابو میں رکھ لکمان علیہ السلام کا فرمان ہے چپ رہنے پہ کبھی نہیں پشتا آیا جب بھی پشتا آیا اپنے بول پہ پشتا تو میری آپ کی زندگی میں جو خوبصورت ہی آئے ایک اس دل کو نفرتوں سے پاک کر ایک اس زبان کو زہریل بول سے پاک کر ایک عدیس سناتا ہوں بات قتم کر میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس میری ایک عظیم شان سنت ہے یہ عظیم شان کا لفظ بس یہیں ہے اور ہوگا مجھے یاد نہیں میں نفی نہیں کرتا ہوں لیکن جتنا مجھے یاد ہے اس کی نفی ہے کہ میری یاد داشت میں یہ لفظ صرف یہیں آ رہا ہے کہ میرے بیٹے انس میری ایک عظیم شان سنت ہے یہ داڑی بھی سنت پگڑی بھی سنت یہ سفید لباس بھی سنت سیدھ آس سے کھانا بھی سنت شادی کرنا بھی سنت کمانا بھی سنت لیکن عظیم شان سنت صرف ایک جگہ مجھے یاد ہے کسی اور جگہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے انس میری ایک عظیم شان سنت ہے اور جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا جو مجھ سے پیار کرے جنت میں میرا ساتھی ہو کتنی مڑی بات ہوگی ایک سنت پر ایک سنت پر کہ جی کیا ہے کیا ہے کہ میرے بیٹے انیس تمہیں ایک عظیم شان سنت بتاتا زندگی بھر زندگی بھر ساری زندگی ایک کام کرتے رہنا ایک کام ساری زندگی جوانی میں بڑھا پہ میں بیماری میں صحت میں دن میں روت میں سردی میں گرمی میں سفر میں حضر میں ایک کام کرنا ایک میری سنت پہ عمل کرنا دل میں کسی کی نفرت نہ پہ کسی سے نفرت نہ کر لے احد لے احد مسلم نہیں کہا مومن نہیں کہا کہ کسی مسلمان سے نفرت نہ کرنا لے احد اس وقت سات عرب انسان ہیں دنیا میں ہم میرے نبی فرما رہے ہیں کسی سے نفرت نہ کرنا کسی سے بغض نہ رکھنا کسی دل میں نہ رکھنا یہ میری وہ سنت ہے جو اس سے پیار کرے گا جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہو بھائی بہنوں ہم کپڑے پہنتے ہیں نا ساف سترے پہن کرائیں نا آپ لوگ میں بھی بدل کے آئے ہوں آپ بھی بدل کے ہیں کہ تاغ لگا ہوا نہ خود اچھا لگتا ہے نہ لوگوں کو اچھا لگتا ہے تو نفرت یہ وہ دل کا داغ ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے ساف کر دیا کر تو ہم کھانا کھاتے ہوئے آگے نیپکن رکھتے ہیں اور آستینے چڑھا کے بیٹھتے ہیں کہ کہیں آستینوں پہ نہ کوئی سالن لگی جائے اور آگے یہ پہ لگ لیں رکھ کے توڑے واسطے روٹی کھانا روٹی ہے توڑے واسطے پہلے سام رکھ ہوئے توڑے چولے نا میلے ہو جائے تو میرا اللہ یہ ہی کہتا ہے اس کو بھی سام کے رکھ اس پہ داغ نہ لگنے دے نفرت کا مجھے اچھا نہیں لگتا نہ میرے یہ میرے نبی کے خوبصورت عظیم الشان سنت آپ لے لیں میں لے مستورات لے لیں یہ ہمارے ریکارڈنگ والے لے لیں وہ کھانا کھلانے والے لے لیں اس دل کو صاف کر تسبیحہ و تمسیحہ اس میں اشارہ ہے کہ نفرتیں آئیں گی بغض بھی آئیں گے انہیں دھونا ہے انہیں دھونا ہے مرتے دم تک دھوتے رو دھوتے رو دھوتے رو موچ کرو جنت میں جانے والے بنوکے کہ یہ ایک دل میں کسی کے نفرت میں یہاں سے گالی چغلی شکایت نفرت کا بول نہ ہو تو انشاءاللہ حسابی سوکھا ہو جائے کہ شاید اللہ بغیر حسابی آگے گے دجا تُو نے میرے بندوں کے ساتھ پیار کیا چل میں بھی کرتا ہوں ایک اور حدیث یاد آ کے بعد ختم کرتے ہیں آپ نے فرمایا ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا پہلی امتوں میں تاجر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو فرشتوں نے کہا بھئی کوئی نیکی بھی کھا وہ کہنے لگا میں تھا وے اللہ میرے پلے کشا کوئی نہیں وہ ایک ہمارا بچہ وہ لارنس کالج ہے نا وہ مری والا اس میں اس کے داخل ایک کا تھا تو کسے نے اس کی سفارش کے لیے کہا تو وہ اس کے وہ وہاں جو تھا نا وہ ٹیسٹ لیتے ہیں تو انہوں نے کہا جی جو کوئی شاید لکھ دا پھر تو کوئی سفارش توڑی مان لے تو لکھیا ہی کوش نہیں ویلا پرچائے ان توڑی کی سفارش منی پرچائے سارا ویلا ہے ایک لفظ نہیں لکھا تو کیا سفارش کو بھول کر رہے ہیں وہ کہے گا جو میرے تھا پیپر ہی ویلا ہے میرے تھا پلے ہی شاید کش نہیں وہ کہیں گے کوئی یاد کر وہ کہے گا میں تجارت کرتا تھا جس سے لینے ہوتے تھے پیسے اگر وہ نہیں دیتا تھا ٹائم پر تو تنگ نہیں کرتا تھا اور اگر دینے کی طاقت نہیں رہتی تھی تو وہ معاف کر دیتا تھا وہ اس کو پکڑ کے اللہ کے سامنے پیش کیا کہیں گے یا اللہ یہ بندہ ہے آپ اس کی سن لیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھئی کیا ہے کہا یا اللہ تیرے فرشتے پوچھ رہے دیوے تیرے پلے کوئی شاید ہے تو میں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے پھر میں نے یاد کیا تو یہ ایک نیکی یاد آئی کہ تجارت کرتا تھا جس سے لینا ہوتا تھا وہ عام طور پر موقع پر نہیں دیتے تھے تو میں ان کو تنگ نہیں کرتا تھا اور جو دینے کے قابل نہیں رہتے تھے ان کو معاف کر دیتا تھا تو میرے نبی نے فرمایا تو اللہ نے اسے کہا اچھا بھائی تو تو میرے بندوں کے ساتھ بڑی نرمی کرتا رہا چل میں بھی نرمی کرتا ہوں جا میری جنت ہے جا کوئی نہیں پشت نہ نمازہ نہ روزے کوچھ بھی کوئی نہیں اور آو گیا اللہ کو اپنے بندوں سے حسن سلوک اتنا پسند تو میں نے پوری زندگی کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے اگر اس نقشے میں رنگ بھرنا ہے اپنے اخلاق اچھے کر لیں اپنے رویہ اچھے کر لیں معاف کرنا سیکھ لیں درگزر کرنا سیکھ لیں سینے سے لگانا سیکھ لیں زبان پر قابل سیکھ لیں دل کو دھونا سیکھ لیں زندگی خوبصورت ہو جائے گی یہ تبلیغ کا کام اسی کی ایک محنت ہے میں آپ سے زیادہ نہیں کہتا آپ ہر مہینے تین دن لگایا کریں تبلیغ میں آپ کو پوری زندگی میں انقلاب محسوس ہو اور پوری زندگی کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے گا اگر آپ انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور اپنے چوبیس گھنٹے کی زندگی میں ایک نماز کو زندہ رکھ اور منفر روائیوں کو پوزیٹیو کر دیا کریں نیگٹیو کے سامنے میں نے ایک ریسرچ پڑھی کہ جو لوگ پوزیٹیو سوچتے ہیں ان کو جم جانے کی ضرورت نہیں ہے ان کے جو پوزیٹیو میسیجز ہیں وہ ان کو فریش کرتے رہیں گے اور جو لوگ نیگٹیو سوچتے ہیں ان کو جم جانے کا فائدہ کوئی نہیں جتنے مرضی چالیں بندل بندل انہوں نے کاخہ نہیں بڑھنا اندر نفرت ہی نفرت بھری ہوئی وہ بہمیں ڈانڈ کر ڈنڈ وہ بہمیں بیٹھ کھا کر ڈڈڈ انہوں نے پر لے کاخہ نہیں پڑھنا وہ اندر سے نفرت نکالیں گے تو کچھ جا کر پوزیٹیو نظام چلے گا تو بھائیو پوزیٹیو سوچیں مصبت سوچیں مصبت بولیں معاف کرنا سیکھیں اللہ بھی معاف کرے گا لوگوں کے عہب چھپانا سیکھیں ہم میں کون ہے جو پاکیزگی کا دعویٰ کرے یا قسم اٹھائے ہم سب نفس و شیطان کے مارے ہوئے ہیں اس کی مہربانی ہے اس نے سرطاری کی چادر ڈالی ہوئی ہے تو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں ہمارے پردے اٹھا دیں شاید ہر کوئی اپنے آپ کا گلہ گھونٹ کے مر جائے یہ اس کا کرم ہے اگر اس اس جہان میں اپنے عیب چھپانا چاہتے ہو تو لوگوں کے عیب چھپایا کرو اللہ آپ کے عیب چھپائے لوگوں کی برائی مت کرو اللہ آپ کی برائیوں کو معاف کرے لوگوں کو معاف کرنا سیکھو اللہ آپ کو معاف کرے تو سارے بھائی بہن اس کی نیت بھی کرو ارادے بھی السلام مست رہوں سرشار رہوں ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرہ مگل ہوشیار رہوں اب تو رہے بس تادہ میں آخر ورد زباں ہے میرے علاہ مست رہیم کہ